ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویجنل صدر میر آصف خان دستی اور سابق سنٹرل میان عمجر عباس قریشیقی قیادت میں کورٹ عدو میں مہنگائی کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکان حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا یہ آج مہنگائی کے خلاف دیروزگاری کے خلاف غربت کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی تھی تجاجی ریلی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیرے تمام تھی الحمدللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریبوں کی جماعت رہی ہے اور غریبوں کی نمہندگی کی ہے ملک میں مہنگائی اس ٹیم عروج پر پہنچ چکی ہے غریب لوگ خود کشیاں کرنے پر مجبور ہیں آٹا چینی گھی دالیں عدویات جس چیز کو بھی دیکھ لیں کوئی بھی چیز کسی غریب کی دسترس میں نہیں رہی ہے آپ ملک کے ہر کونے سے پاکستان پیپلز پارٹی تجاجی ریلیا نکال رہی ہے مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک کرول گھر بنائیں ایک کرول نوکری دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دو تین کرول لوگوں کو بیروزگار کیا گیا ہے ملک میں اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے ہمارا یہ تجاج ہے اور یہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا اس مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف جب تک عمران